ارے فنگنگ بیگ یہ دیکھو کتنا اچھا موسم ہے نا ایسا لگتا نا برف پڑھنے والی بہت مزا آ رہا ہے برد یار یہ اپنی کتنی بیکار سی گاڑی کتنی سلو چلتی ہے ارے شنچین رکھ جرکی سی کا تو میں کوئی فون آ رہا ہے یہ ہے مائیکل ارے مائیکل ہیلو کیسا ہے اور بڑے دنوں کے بعد اپنے دوست کو یاد کیا ہے تنہے ارے فرانگلنگ تیرے کو پتا ہے کیا میں نے بہت مہنگی گاڑی کھڑی دیا ہے تیرے کو دیکھنا ہے تو آ جائے تو دیکھ کے نا پاگل ہو جائے گا کیونکہ وہ گاڑی بہت مہنگی ہے فٹا فٹ میرے گھر پہ آ میں تجھے گاڑی دکھاتا ہوں ارے ڈی کے مائیکل میں آتا ہوں تو گائس تم لوگ نے دیکھا مائیکل نے میرے کو بہت دنوں کے بعد آج کال کیا وہ بھی اس نے کار کھڑی دیا وہ دکھانے کے لئے بھائی شو آف کرنے کے لئے اس نے مجھے گھر پہ بھولایا ہے تو یار میں اور شنچین آ چکے اس کے گھر کے باہر تو یہاں پر اوہ بھائی صاحب یہ دیکھ شنچین اور یہ مائیکل کا لانڈا یہاں پر ڈانس کر رہا ہے اس کے پاس ایک منٹ یہ لیمبرگنی ہے اوہ بھائی صاحب یہ دیکھو گائس کتنی مہنگی گاڑی لیمبرگنی اس کے پاس آگئی یہ تنی مہنگی تین چار کروڑ کی یہ گاڑی ہے اور اس کے پاس یہ لیمبرگنی ہے اور ایک منٹ بیٹھ کے دیکھتا ہو اس کے اندر روی فرینکلنگ تیری عمد کیسی اندر بیٹھنے کی فٹا فٹ باہر نکل میرے گاڑی سے ورنہ میں تکو بہت مار ہوں گا اوہ بھائی یار مائیکل تو اپنی بچپن کے دوست کو تو ایسا بول رہا ہے تیرے پس پیسے کیا آگئے تو نے میرے کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیا اوہ بھائی فرینکلنگ تیرے پاس اتنی گھٹیا سی گاڑی ہے میری گاڑی گندی ہو جائے گی تو یہاں سے نکلیا دفع ہو جائے میرے پاس سے تیر کو تو میں نے نیچہ دکھانے کو بلایا تھا یہاں پر یہ دیکھو کتنا بیکار سی باتیں کر رہا ہے اپنے کو یہاں پر بلا کے بیجتی کر رہا ہے یہاں پر کس تو کرو ابھی کیا کرو شنچین دیکھ اپنی گاڑی دیکھ کتنی بیکار سی گاڑی ہے اس کے پاس اتنی مہنگی لیمبر گینی اپنی تو اوقات نہیں اس کے سامنے میرا تو من کر رہا ہے اس گاڑی کو جا کے سمندر میں فیک دو یہاں پر آئیڈیا تو اچھا چلو اس کو فیک دے سمندر کے اندر ہاں یار گائز تو دیکھو یہاں پر میں اور شنچین آ چکے اس کو فیک نکلے یہاں پر تو یہاں پر بہت زیادہ سکیڑ ہو رہی یہ گاڑی یہ گاڑی سب سے گھٹیا گاڑی تمہیں آپ پر دیکھ سکتے ہو ارے فینگنگ میں وہاں پر دیکھو کس تو ہے وہاں پر چلو پاس میں دیکھتے کیا ہے وہ ہاں یار بٹی یہ گاڑی کنٹرول میں آئے تو میں چلو نا یہاں پر دیکھو گائز یہ گاڑی میرے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور وہاں پر شاید سے کوئی کار کھڑی ہے بھائی سواب یہ موسم اتنا خرابے بارش ہو رہا اور یہ سمندر کے پاس یہ گاڑی کیا کر رہی ہے رک جا شنچین تو یہاں پر رکھ میں جرہ دیکھتا ہوں یہ گاڑی ایکچول میں ہے کیا چیز بھائی سواب یہ گاڑی تم ایک بار دیکھو گائز کیا تم اس گاڑی کا نام جانتے ہو جانتے رہو گی تو فٹا فٹ کمنٹ شیکشن میں کمنٹ کر دینا بٹ یہاں پر اس گاڑی کا مالی لگتا ہے سمندر میں سویمنگ کر رہا ہے لیٹس گو اس کو جرہ دیکھتے سمندر کے آس پاس کی مجھے اگر اس کا مالک دیکھ گیا تو سمجھ جانے کہ اس کی گاڑی ہے بٹ یہاں پر اگر اس کا مالک نہیں دیکھتا ہے تو سمجھ ہے اور لانڈو وہ گاڑی اپنی ہو سکتی ہے پر اس گاڑی کو چوری کر کے یہاں سے جائیں گے اور اس کے بعد اس مائکل کو اس کی اوقات دکھائیں گے یہاں پر تو اس کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے ایک میرے کو کیا لگ رہا ہے جو یہ سمندر ہے اسی نے اس گاڑی کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیا اتنی زیادہ پانی ہے کہ بھائی وہ دھکے سے یہاں پر آ گئی ہے لیٹس سی اگر اس کے اندر میں بیٹھوں گا تو کا گاڑی چالو ہوتی ہے یا نہیں بھائی صاحب یہ لوگ گاڑی شروع ہو چکی ہے اور یہ گاڑی ایک بار دیکھو مجھے تو پتہ نہیں گاڑی کا نام کیا ہے بڑ گاڑی میرے کو مہنگی لگ رہی ہے بھائی صاحب اگر یہ گاڑی مہنگی ہوئی اس مائکل کے بچے کے وجہ سے تو بھائی صاحب اس مائکل کے بچے کی تو اوقات دکھا دوں گا تو یہ دیکھ گائیز یا پر شین چین بھائی کیا بولنا چاہے گا گاڑی کے بارے میں فینکنگ گائی ریڈ ریڈ تو بہت مست دیکھ رہے دیکھ کرو گائیز میرا ریڈ کپڑا اور ریڈ گاڑی آئے ہائی مجھے آگے سیم ٹو سیم ہرے فینکنگ گائی چلو چلو اس کی اوقات دکھاتے ہیں اس مائکل کے لانڈے کی آجاو آجاو میں کو لو یہاں پر فٹا فٹ چلتے ہیں سب مائکل کی اوقات دکھانے کے لیے ہاں یار شین چین اب مزہ آئے گا نا یہ کھٹارے سی گاڑی اپنے پاس تھی اور اب یہاں پر اپنے پاس یہ بہت ہی لگزری گاڑی آ چکی اب باری اس مائکل کی اس کی اوقات دکھانے کی تو رائٹ نا گائز میں اور شین چین جار اس کے گھر کی طرف تم لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو ایک کام کر شین چین تو اپنے بھاسے میں بول شاید سن لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں تیری بات سننے کے بات رہاں یار دوستو تم لوگ مجھ سے پیار کرتے ہونا تو فٹا فٹ اس ویڈیو کو لائک کر دو یار تم ویڈیو کو لائک کر دو کہ تب ہی تو مزا آئے گا نا یار تو میں چاہتا ہوں تم ویڈیو کو لائک کر کے دکھا دو کی فرینکنگ بیا کو کہ تم لوگ مجھ سے کتنا پیار کر دو چلو چلو فٹا فٹ سے چلو یار یہ بارش کے ختم ہوگے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یار اب یہ یار بارش کا چھوڑ یہ گاڑی اتنی مست چل رہی نا مکھن چل رہی اس کے گریپ بھی اتنی بھاری ہے کہ بھائی گاڑی بارش میں بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے اور اوپر سے یہ ریڈ کلر اوہ ہوئے بہت تکڑی مزا آ رہی یہاں پر دیکھو گائز باقی گاڑیوں سے اوورٹک کرتے ہوئے میں اتنے سپیڈ میں آگے نکل رہا ہو تو پکا یہ گاڑی بہت ایکسپینسیو ہونے والی ہے باتا نہیں یہ گاڑی کس کی ہے بھائی یہ گاڑی سمندر سے یہ بہہ کہ یہاں پر آ چکی ہے وہ پکا ہو آدمی ڈھونڈ رہا ہوگا بات یہ موسم دیکھ بھائی بجلی کڑ گری میری تو فٹ کے ہاتھ میں آ رہی ہے بات اس گاڑی کو لے کے چلتے فٹا فٹ اس مائیکل کے لانڈے کے پاس اور اس کو بتیں گے اس کی اوقات کی بھائی تُو نے میرے کو بولا تھا نا آئیے لے تیرے سامنے میں نے بہت ہی مہنگی گاڑی لے کے آیا ہوں اس کو نہیں پتا ہے کہ بھائی مجھے فری میں مل گئی بھائی اس کو میں بولوں گا اس کو بات تو سہی ہے لیٹس گو گائز یہاں پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور یہ مائیکل ابھی تک اپنی لیمبرگینی کے سامنے ڈانس کر رہا رہے مائیکل کے بچے یہ دیکھ میری مہنگی گاڑی ہے ارے یار تیری گاڑی تھی گندی ہے اور میری گاڑی لیمبرگینی ہے تیرے پاس تو یہ بیکار سی گاڑی تھی جو نام بھی نہیں پتا اس کا اور یہاں سے لے کے دفعہ ہو جائے میری گاڑی کو دیکھیں ایک بار اور تیری گاڑی مائیکل گاڑی گندی ہے اگر میں دھو دوں گا تو یہ گاڑی بہت مس دکھے گی اور یہاں سے دفعہ ہو جائے ورنیت کو بہت ماروں گا اب یار اس لاؤنڈے کے پاس پیسہ کے آگیا سالہ یہ میرے کو بول رہا ہے کہ ایک اور گاڑی میں کھری دوں گا تیرے سامنے کھڑی کر دوں گا بھائی گھمنڈی انسان کو تو اس کے عوقات دکھا دوں گا بھائی یہ گاڑی میرے کو مشکل سے فری میں مل گئی تب ہی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں نے چوری کر کے لائے ہوگی یا پھر کسی کے پاس ادھر لائے ہوگی بھائی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے بھائی کوئی بات نہیں چھوڑ اپنے کو کیا لینا دینا اپنے کو یہ مہنگی گاڑی مل چکی ہے اس کو لے کے چلتے گھر پہ بھائی سب اس کو دھونا بھینا پڑے گا کیونکہ بہت جاتا گندی ہو چکی ہے بارش کے وجہ سے چھوڑو یار فٹا فٹ چلو گھر پہ چلتے کیونکہ میں کوئی سکول بھی جانا ہے شام ہونے والی مست ساؤں گا جاکی گھر پہ اور صبح جاؤں گا سکول پہ اور دوستوں کو بتاؤں گا میرے پاس اتنی مست گاڑی آئی ہے ہاں یار شنچن بات تو تیری ایک دم سہی ہے تو چل اس کو گیراچ پہ کھڑی کرتے اس کے بعد بھائی کل صبح اس کو اٹھ کے دھو گا گا گاڑی تو بہت گندی ہوگی گاڑی کو یہی پہ کھڑے کر کے میں نکل پڑا ہوں بھائی صاحب بارش کے وجہ سے میں بہت زیادہ تھگیا ہوں اور میں بہت کچھڑ کچھڑ ہو چکا ہوں کیونکہ بھائی میں سویمنگ کر کے آیا تھا سمندر کے اندر تو آپ میرا من کر رہا ہے نہ آنے گا چلو پہلے کپڑے چینج کرتے ہاں چڑڑی پینٹ لیتے اس کے بعد بھائی صاحب چلتے سپنے سویمنگ پول کے اندر جرہاں فریش فیل ہوں گے نہانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس مائیکل کے بارے میں تم لوگوں کو کیا بتاؤ اس مائیکل کے پیسے کو تو بھائی بہت زیادہ گھمنڈ ہے اس مائیکل کے بچے کو تو میں اس کی اوقات دکھا کے رہوں ہوں ایک نہ ایک دن میرا بھی ٹائم آئے گا اپنا ٹائم آئے گا تو اپن اسے بدلہ لے گا تو ابھی اس باریج میں نہ ڈالتے ہیں ڈپکی اور یس کو گائز نہاتے ہیں اور یار آج تو میں دو تین گھنٹیں آنے والا ہوں جس سے بھائی بہت زیادہ تھکانا ہے اور بہت تکڑی نیند آنے والی ہے تم لوگ بھی نہاتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھ دینا تو لیٹس گو گائز شام ہو چکی ہے اور نہاتے نہاتے رائٹ ناؤ میں بہت تھک گیا ہو شنچن بھی جا کے سو گیا ہے اوپر کی طرف اور میں چلا اپنے بستر پیر سونے کو بھائی تکڑا بھائی باڈی دیکھو تمہارے بھائی کی باڈی کیا بن چکی بھائی سوپ سکس پیک اپ بن چکے ہوئے ڈولے شولے دیکھ رہے ہوں تمہارے بھائی کا یار چلو بھائی اب آریے سونے گی لیٹس گو ملتا ہو تم کو صوبے صوبے گوڈ نائٹ گایز سی یو این دا مورننگ موسیقی 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 ابھی یار اتنے صوبے صوبے یہ کون فون کر کے پریشان کر رہا ہے بھائی آدھے نین میں مایکل کیا ہوا یار میرے بہت ڈر لگ رہا ہے میرے بہت ہی مہنگی گاڑی بلاسٹ ہوگی گھر پہ آنا میرے ہیلپ کرنے کے لیے ابھی مایکل کیا بات کر رہا ہے گائز تمہوں لوگوں نے سنا مایکل کی کل لیمبرگینی تین چار کروڑا والی کسی نے بلاسٹ کر دیا او بھائی لانڈو یار میرے پاس ٹائم نہیں شنچین کو لے کے چلو میں کو اکیلے بھاگ کے جانا پڑے گا شنچین بھائی اس وقت چھوڑو یار مایکل وہاں پر رہا ہے یار فٹا فٹ چلو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھیں گی گاڑی کیسے دھل گئی میں نے تو کل گاڑی گندی رکھی دی گاڑی آٹومیٹک ساف ہو گئی لگتا ہے شنچین نے دھویا ہوگا بھائی شنچین اپنے سے بہت پیار کردی اس نے یار یہ دیکھو میری گاڑی کیتنی لگزری دکھری ہے کل وہ مایکل میرے پہ ہسرا تھا وہ آج میرے پہ رو رہا ہے مطلب بھائی میرے پہ رو رہا ہے یہی بولتی ہے نا گائز ریونس ٹائم اس کے بعد جائیں گے اس کو جب سمپتی دیں گے اس کو بولیں گے کیا کرنا چاہیے لیٹس گو اس کے گھر کی طرف چلتے اور دیکھتے کہ ایکچول میں ہوا کیا ہے تو گائز میں اور آ چکا ہوں گھر کے بار اور گاڑی کی حالت تم دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ہے لیٹس گو اس کو سمپتی دیتے اور اس کو بولتے کی بھائی یہ کام کر تیرے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نا تو اسے پتہ کر کی یہ کس نے کر رہا ہے آدھی رات میں آکے اور میں کیا کرتا ہو نا میں جانتا ہو پولیس ٹیشن اور تیرے لیے ایف آئی اور درج کرواتا ہو اور پتہ کرتے کی بھائی وہ بندہ کون ہے جس نے ساتھی حرکت کی ہے اس کو ادابن چھوڑیں گے نہیں تو اس کو سمبھال اور سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کر میں جا رہا ہوں بھائی پولیس ٹیشن اور دیکھتا ہو کیا ہو سکتا ہے میرے سے تو گائز دیکھا تم لوگوں نے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ بندہ میرے پہ کل حسر آتا اور یہ آج رو رائے اس کو بولتے نا بھائی جادہ گھمنڈ آنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے بھائی بچپن کا دو سے دوستی نیبانی پڑے گی تو میں جا رہا رہا رائٹ نا پولیس ٹیشن کیونکہ مجھے فائر درج کروانی کسی نے آکے گاڑی بلاسٹ کر دی لیمبرگینی تو بھی تنی مہنگی لیمبرگینی تین چار کروڑ کی لیمبرگینی ایک میرے رکھ مائیکل کا فون اور مائیکل کیا بول رہا ہے مائیکل بول رہا ہے کہ جو بھی میری گاڑی ہے اسی نے بلاسٹ کیا ہے بھائی مائیکل تو پاگل ہے کیا بھائی یہ مائیکل بول رہا ہے کہ میں نے کیا بھائی پاگل سٹی آ گیا ہے کہ میں کیسے میرے رات کو سو رہا تم لوگوں نے دکھا دوستو یہ مائیکل میرے پر الزام لگا رہا ہے بھائی میں اس کی ہیلپ کرنے آیا تو یہ مائیکل میرے کو بول رہا ہے کیسے پوسیبل ہے گائز میں تو آیا بھی نہیں تھا اور اس نے ویڈیو بھیجے اور سچ میں گائز یہی گاڑی تھی جس نے اس کو آگے بھائی ایک منٹ رکو یہ کیسے ہو ستا ہے بھائی سیم تو سیم مسائل کل اس کی لیمبرگینی پر ہوا تو یہ میں نہیں کر رہا ہوں بھائی میں ڈرائیو بھی نہیں کر رہا ہوں یہ گاڑی آٹومیٹک چل رہی ہے بھائی ساپ یہ گاڑی کے اندر بھوت ہے او بھائی میری تو فٹ کے چار ہو گئی دروازہ بھی نہیں کھل رہا اس کا گائز دروازہ کھل جا میں ٹرائے کر رہا دروازہ نہیں کھل رہا اور یہ مسائل لانچ کرے جاری مسائل کیسے لانچ کر سکتی بھائی دیکھو اس کو ٹھوکنے کے بعد اب اس گاڑی کو گھنٹا فرق نہیں پڑ رہا ہے بھائی ساپ گاڑی کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا ورن بھوٹیا گاڑی کو اپنے ساتھ لے کے آج چھپا اچھاو میں شنچن کو یہاں پر لے کے نہیں آیا ہوں یہ دیکھو گائز یہ بھوٹیا گاڑی مسائل لانچ کر رہی خود کے اندر سے کیسے بھائی کیسے تو جنہیں مسائل لانچ کر سکتا ہے بھائی یہ بھوٹیا گاڑی بہت ہی ڈینجر ہے کہ یہ مجھے نہ مار دے بھائی مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے بھائی سواب یہ دیکھو اس کی آنکھوں کی اندر سے جو لائٹ ہے اس کے اندر سے یہ مسائل نکل رہی ہے بھائی سواب یہ تو ڈیڈیلی کلر کار ہے تم دیکھ سکتا ہے کلر کار بھائی سواب بہت خطرناک بھائی اس کو دیکھیں تو میری حالت ٹائٹ ہو چکی ہے اس کو مجھے کیسے بھی کر کے کنٹرول میں کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو ڈسٹرائی کرنا پڑے گا ڈسٹرائی کرنے کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پہلے کنٹرول کرنے تو گاڑی کو اس ویڈیو کو لائک کر دو تو رکھتا ہے مجھے کنٹرول ہو جائے گا ڈس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد گاڑی کو میں کنٹرول میں کر کے یہاں پر لکھا چکا ہوں سب سے اوچھے ماؤنٹین کی اوپر یہاں پر کیا کرنے والا ہوں پتہ ہے یہ گاڑی میرے کو برباد کر دے گی تو اس کو میں یہاں پر لے کے آج چکا ہوں ڈیڈ اینڈ پوائنٹ یہاں سے بھائی صاحب اس گاڑی کو جلانے کے بعد میں نیچے فک دوں گا جس سے بھائی اس گاڑی کا کہانی چیپٹر کلو تجھے گا ہمیشہ کے لئے تو یہاں پر کھڑی کرتے ہیں جو ڈیڈ اینڈ یہاں پر کھڑی کرتے ہیں اور اب یہاں سے اترتے ہیں اور میں ساتھ میں لے کے آیا ہوں ڈیزل ڈیزل اس گاڑی کی اوپر ڈالیں گے اس کے بعد بھائی اس گاڑی کو آگ لگا دیں گے جس سے بھائی یہ گاڑی کبھی جندگی میں ریٹن نہ آ پائے اپنے پاس تم دیکھو گائز میں نے ڈیزل کا ڈبا یہاں پر نکال لیا ہے تو لیٹس گو ڈیزل ڈالتے ہیں اس کے چاروں باجو اور اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے آگ رکو رکو بھائی سب صحیح سے جانا چاہیے ورنہ بھائی لاغ نہیں پہنچے گی اس کی طرف تو ہائی یہ صحیح جگہ ہے بھائی سب چلو یہاں سے چلتے ہیں تھوڑا ڈسٹین پر چلتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آگ لگائیں جس سے بھائی یہ گاڑی جل کے راک ہو جائے گی بھائی یہ کیسے پوسیبل ہے بھائی گاڑی کو میں نے کنٹرل میں کر رہا تھا تم دیکھو گائز گاڑی کو آگ بوجھ گئی بھائی بھائی یار کچھ بھی نہیں ہوا میں نے سوچا تھا بھائی اس کو جلا کے راکر بھی یس گائز میرا کام ہوا بٹ لگ رہا ہے بھائی اس کو بہت زیادہ ٹائم لگا بلاسٹ ہونے کو بٹ فائنل یہ بلاسٹ ہو چکی اب کیا بھائی اس کو دھکا مار کے نیچے گرا دیا میں نے اور تم دیکھو گائز یہاں پر ڈیڈلی کلر کار کا چیپٹر کلوز ہوتا ہوا گائز اور یہ آپ میرا کا اپس کبھی نہیں پریشان کرے گا اور اس مائیکل کے لئے سوری گائز اور مائیکل بھی جاتا گمنٹ دیتا تو اس کیا تھا ایسی ہونا چاہی تھا یہ گاڑی کے لئے ایسی ہونا چاہتے گاڑی اپنے کو فری میں مل گئی تھی اور گاڑی کو میں نے نیچے فیک دیا ہے تم لوگوں کو یہ ویڈیو کی ایسا لگ رہے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہے تو سسکر وائپ کر کے نوٹیفیکشن بیل آئیکن دبا دینا جب میں نیکچ ویڈیو پوسٹ کروں گا سب سے پہلے نوٹیفیکشن تم کو مل جائے گا آئے کو مزا ہے ویڈیو مل ملتا ہوں نیکچ ویڈیو ملتا ہوں نیکچ ویڈیو ملتا ہوں نیکچ ویڈیو میں